اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کسی کا سوال بہت ہی بہترین ہے کہ اوقات مکروحہ میں جو تین وقت دن بھر میں مکروح ہیں ان میں قرآن پاک پڑھنا کیسا ہے اگر کوئی شخص ان وقتوں میں قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے تو کیا اسے ثباب ملے گا یا پھر اسے گناہ ملے گا تو سب سے پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ وہ کون سے تین وقت ہیں جو وقت مکروح ہیں پہلا وقت سورج نکلنے کے بعد سے لے کر کے بیس منٹ تک وقت مکروح قرار دیا گیا ہے جس میں کوئی بھی نماز پڑھنا شریعت نے منع کر دیا ہے اسی طریقے سے دوپہر میں زوال کے وقت بھی کسی بھی عبادت کو منع کر دیا گیا ہے ایسے ہی تیسرا وقت جو ہے سورج ڈوبنے سے بیس منٹ پہلے کا جو وقت ہے یہ وقت مکروح ہے اب رہی یہ بات کہ کیا آپ اس میں قرآن پاک کی تلاوت کر سکتے ہیں یا نہیں تو بہار شریعت میں حضور صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مفتی محمد عمجد علی آزمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اوقات مکروحہ میں قرآن پاک کی تلاوت نہ کرنا بہتر ہے بہتر یہ ہے کہ ذکر و اسکار میں مصروف رہے درود پاک پڑھے اور اگر کوئی شخص اوقات مکروحہ میں بھی قرآن پاک کی تلاوت کر لے تو ایسا نہیں ہے کہ وہ گنہگار ہوگا بلکہ قرآن پاک پڑھنے کا اسے ثواب ملے گا لیکن ایسے وقت میں قرآن پاک نہ پڑھنا یہ بہتر ہے تو امید کرتا ہوں کہ یہ مسئلہ آپ کا کلیر ہو گیا ہوگا آپ سے گزارش ہے کہ اس کلیپ کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستو احباب کو بھی شیئر کریں تاکہ انہیں بھی دین معلومات حاصل ہوں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ